شروع کرتا ہوں یشوہ ہا مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹورنٹس اور مبارک امنسٹی میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام شلوم جائے مسیح کی خدا ان کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ شہیدوں کے تعلق سے میں نے کہا تھا کہ جو یسو کے پیروکار ہیں وہ زیادہ تار شہید ہوئے انبیاء کرام بھی شہید ہوئے اور جو رسول تھے وہ بھی شہید ہوئے اور آج بھی مقدسین کے اوپر بہت زیادہ مصیبت آتی ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ نشا کرتے مر جاتے ہیں شراب پیتے ہوئے گندی شراب پی لیتے ہیں زیادہ پی لیتے ہیں بے ترتیبی سے پی لیتے ہیں تو مر جاتے ہیں اور پادری سہبان آتے ہیں اور آکار ان کو کہتے ہیں کہ خدا باپ ان کو ابراہام کی گود میں جگہ دے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بھائی شہید ہو گیا ہے تو میں اس کلام مقدس میں سے اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں ان کے حقیقت میں شہادت کا مطلب کیا ہے اور کون شہید ہوتا ہے اور کون بیکار میں مر جاتا ہے کیونکہ بائیبل اس بات کے بارے میں بڑی وضاحت سے کہتی ہے کہ مردوں کو مردے دفن کرنے دو کیونکہ افسیوں کے خاتمے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے اس نے رسول اور بعض کو نبی اور مبشر اور استاد بنا کر دیا ہے تاکہ مسیح کا بدن کامل ہو اور کلیسیہ بڑے ترقی کرے تو میرے عزیزو جو بات ہو رہی تھی وہ ہے کہ شہید کے ہونے سے شہید کون ہیں کون شہید ہوتے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے شہید جس کا مستر شاہد ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے گواہ ہونا گواہی دینا شہادت والا جس سے یہ لفظ ملتا ہے ایل شدائی جو شدائی لفظ ہے ایل شدائی خدا کی گواہی ایل خدا شدائی شاہد گواہی اور یہ صفت ماں کی ہے ماں جب ہم کہتے ہیں ایل شدائی جس کا مطلب ہے میرا خدا ماں کی ماں ہے وہ میں اسی سے ہوں میری تقویت میری خوبصورتی میری طاقت میری میری ماں سے ہے باپ کا تخم ہوتا ہے اور ماں کی طاقت یا ماں کی یہ جو باڈی ہے یہ ماں کی طرف سے ہوتی ہے تو اس لیے یہ باتیں ضروری ہیں کہ ہم جانے کے شاہد اور شہید اور شدائی کا آپس میں کیا میل جول ہے اس لیے بائبل مقدس اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے بیان کرتی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں ایک بات پھر کہا گیا کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں پھر یہ بھی کہا گیا کہ جان دینے تک وفادار ہے تو تجھے زندگی کا تاج ملے گا اور یہ جو جان دینے تک وفادار رہنے کی بات ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بعض دفعہ جو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں ببتسمہ لے لیتے ہیں اور کلیسیہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں ان کو زندگی ملتی ہے یہ مسیح نے کہا میسلی آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں اور میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ ہیں جو ساتھ ہیں اور کئی ہیں بھاگ جاتے ہیں اور وہ شاید میرا چہرہ دیکھ کے بھاگتے ہیں کہ یہ پراسپیٹی کا میسج نہیں دیتے کئی ہیں جو یہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ساتھ کوئی بہن بیٹھی ہو تو بس وہ پیغام کم سنتے ہیں بس اس کو دیکھتے رہتے ہیں وہ بھی عبادت بھی کچھ لوگ اس تعلق سے کرتے ہیں کہ ایسے جیسے ایٹوٹ آئیز دیکھ رہے ہیں تو جو کلام کو سنے گا اس کو برکت ملے گی اس کو زندگی ملے گی اس کو اپنی منظر کے بارے میں پتا چلے گا کہ میری منظر کیا ہے اس لیے موسٹلی پوری دنیا میں خدا کے جو خدا کے جو مناد ہیں کلام کے جو پرچارک ہیں جو بیان کرنے والے ہیں وہ چکنی چپڑی باتیں نہیں کرتے وہ پیور بات کرتے ہیں اور جو پیور ہے وہ نمکین ہوتا ہے اور نمکین چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ چبتی ہیں وہ ہمیشہ جہاں پہ ٹک ہوگا جہاں پہ بال توڑا گیا ہوگا وہاں پہ ایک دم نمک چپے گا کئی لوگ کہتے ہیں مجھے کہ جی فلان لگا کے کلام سناتا ہے بھئی لگے گا نا اگر تمہیں زخم ہے وہاں پر پچھ لگ گیا ہے وہاں ٹک لگ گیا ہے وہاں کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو وہ تو لگے گا جو جس گناہ نے جب آپ کی باڈی کو ڈیمج کیا ہے زخم کیا ہے تو جب خدا کا کلام جو شفاہ ہے جب آپ سنیں گے تو یہ آپ کو چوبے گا کئی کہتے ہیں ہم اس لیے کلام نہیں سنتے کیونکہ یہ لگا لگا کے سناتے ہیں بھئی ہمیں کیا پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو چور کی داڑی میں تینکہ کئی کیا کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو باہر سے جتنا مرضی چمکاتا رہے کوئی شخص خود کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ اس کا ضمیر کلام مقدس میں لکھا آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے جب چراغ اندر سے بجھ جائے پھر اس کو گناہ سے کوئی نفرت نہیں کوئی بات نہیں لیکن جب کلام سنتے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے اس چراغ میں تیل ڈالتا ہے اور پھر سے وہ ضمیر جاگ اٹھتا ہے اس کے اندر جان آ جاتی ہے اور جب جان آتی ہے تو اندر سے ضمیر بتاتا ہے تو نے یہ کیا تو نے یہ غلط کیا تو نے یہ غلط کیا تو پھر الزام آ جاتا ہے اس پادری پر الزام آ جاتا ہے اس ایونجلسٹ پر اس مبشر پر کہ یہ لگا لگا کے باتیں کرتے ہیں حقیقت میں خدا کا کلام لگتا ہے تو جو بات ہے شہید کی اس کو ذہن میں رکھیں میری یہ دعا ہے کاش کہ مجھے شہید کی شہیدوں کی موت مقدسوں کی موت جو شہید ہوئے ہیں منادی کرتے ہوئے وہ نصیب ہو کیونکہ مسیح زندگی دینے کیلئے آیا ہے لیکن زندگی کا تاج اس کو ملے گا جو جان دینے تک وفادار رہے گا جب ٹیسٹ آ جائے گا لائف میں جب لائف میں ایک طرح سے پرکھے جائیں گے کہ کیا آپ مسیح کے ہیں کیا آپ نے مسیح کو اپنی زندگی دی ہے آپ کا کردار مسیح کا ہے آپ کا رہن سہن مسیح کا ہے آپ کا بزنس مسیح کا ہے آپ کا کھانا پینا مسیح کا ہے آپ کا چرچ مسیح کا کیونکہ میں نے چرچ مسیح کے بارے میں ایسے کہا ہے کیونکہ آج کل سپرچول فراڈ چل رہا ہے بہت زیادہ مسیح کا نام لے کر فراڈ کیا جا رہا ہے شفا کے ڈیپو کھولے گئے ہیں برکت کے ڈیپو کھولے گئے ہیں آج کدھر گئی وہ تمہاری شفائیں ہیں کدھر گیں گے وہ برکتیں کرونا نے تو سب کی کمر توڑ دی ہے مزہ تو یہ تھا نا کہ اگر جو ٹاچ ٹاچ والا چال رہا تھا کام اب بھی وہ دکھایا جاتا کہ ہم پارٹی ہیں ٹاچ کی ہمیں لے چلو پہلے لے جاؤ چائنا میں پھر دنیا کے مختلف ملکوں میں لے جاؤ دیکھو کیسے ہوتا ہے یا تو وہ ٹاچ ٹاچ والا خدا اور تھا یا جیو خدا دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے وہ اور ہے اس لیے لائی لگ نہ ہو شہید وہ ہے شہید وہ ہوتا ہے جو شہادت دیتا ہے جو گواہی دیتا ہوا مرتا ہے اس کو کہتے ہیں شہید شراب پیتے ہوئے چرس پیتے ہوئے ہیرون پیتے ہوئے گندے کام کرتے ہوئے برائی میں فراد دھوکے میں مر جائے تو پادری صاحب جو آپ جس کو دو سو چار سو پانچ سو یا ہزار چندہ دیتے ہیں وہ اس کو تو خود نہیں پتا کہ کیا بنے گا اور وہ کہتا ہے اے باپ اس کو ابراہام کی گود میں جگہ دے دی تو کوئی پراپٹی ڈیلر ہے تیری کیا حقیقت ہے تیری کیا ویلیو ہے جو اس کی جگہ بدل رہا ہے کیونکہ کلامِ مقدس میں لکھا ہے اس کیل کی کتاب میں کہ میرے حضور میں اگر یہ نو ہو ایوب ہو اور دانیل ہو تو خدا کہتا مجھے میری ہے یاد کی قسم وہ صرف اپنی ہی جان بچا سکیں گے اور پادریوں نے مراسیوں والا حال کیا ہے یہ میری باتیں تو چوبیں گی کیونکہ یہ کڑوی باتیں ہیں اور کڑوی باتیں کڑوی چیزیں کھانے سے شگر بھی نہیں ہوتی اور خون بھی خراب نہیں ہوتا اور چہرے پر دانگ دبے بھی نہیں رہتے چہرہ شاش باش ہو جاتا ہے کلام کی ایسی باتیں سننے سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ پادریوں نے آج کا لیے مراسیوں والا سسٹم شروع کر دیا ہے کہ سو رپیہ مل گیا چندہ دو سو رپیہ مل گیا ہزار مل گیا تو بس کسی کو ابراہم کی گود میں پنچا دیا کسی کے بچے پاس کروا دیئے کسی کو پلات دے دیئے کسی کو گاڑی لے دی اور خود پیدل گھر چلے گئے کیونکہ وہ صرف اور صرف اس لیے پھر رہے ہیں کہ بچوں کا پیٹ پال لیا جائے فلپیوں کے خط میں لکھا ہے ان کا پیٹ ان کا خدا ہے وہ اپنے خدا کی پوجا اپنے پیٹ کی پوجا کرتے ہیں اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے تو وہ شہادت دے وہ گواہی دے گناہ کے خلاف گواہی دے بدی کے خلاف گواہی دے جھوٹے پادریوں کے خلاف گواہی دے جھوٹے فالور کے خلاف گواہی دے اور جنہوں نے اپنے وارئر پالے ہوئے ہیں کہ یہ میرا گریٹ پادری ہے یہ میرا گریٹ پادری ہے ان کی گریٹنس اس وقت بنتی ہے اگر کوئی بائبل کے مطابق گواہی دے اور اگر کوئی صرف اور صرف مراشنوں والا طریقے سے چال رہا ہے ہستے رہو لوگوں کو خوش کرتے رہو تاکہ لوگ چرچ سے کام نہ ہو جائیں لوگوں کا دل رازی کرو تو پھر اس طرح سے وہ برکت نہیں ملے گی خوشی نہیں ملے گی حقیقی تازگی نہیں ملے گی اور زندگی کا تاز نہیں ملے گا زندگی کا تاز اس وقت ملتا ہے جب انسان گواہی دیتا ہے جب صاف صاف وہ کہتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے یہونہ کا سرکلم ہوا یہونہ کو شہید کیا گیا اس لیے کیونکہ اس نے سیدھے سیدھے بات کہی تھی حیرودیس کے خلاف یہ سایہ نبی کیوں آرے میں چیرا گیا کیوں لکڑی میں رکھ کر اس کو آرے کے ساتھ چیرا گیا کیونکہ وہ لوگوں کو بتاتا تھا بنی اسرائیل کو سامریہ کی حکومتوں کو دائیں بائیں کو بتاتا تھا کہ خدا کا پروگرام کیا ہے اور تم کس طرح چلتے ہیں بائبل اور ہم ہمارا یہی اعلان ہے بائبل کیا کہتی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں یرمیہ کو اندھے کوئے میں ڈال دیا گیا اور وہ بچارہ روتا رہا کہ اب سے میں منادی نہیں کروں گا اب سے میں اس طریقے سے گواہی نہیں دوں گا لیکن پھر وہ کہتا ہے اب وہ مجھ سے رہا نہیں جاتا جب وہ کہتا ہے اب مجھ سے رہا نہیں جاتا کیونکہ خدا کا کلام آگ کی ماند ہے خدا کا کلام تھوڑے کی ماند ہے لکھا ہے عمال کی کتاب میں جب پترس نے گواہی دی تو یہودی فقی فریسی کہنے لگے اب ہم کیا کریں تو یہ مسیح کے بارے میں جب پترس نے کہا کہ اب تم اس کے نام پر توبہ کرو بابتسمہ لو لکھا ان کے دلوں پر چوٹ لگی کلام مقدس تھوڑے کی ماند ہے یہ نمک کی ماند ہے یہ روشنی کی ماند ہے یہ گناہ ظاہر کرتا ہے یہ کمزوریاں ظاہر کرتا ہے یہ ویکنس ظاہر کرتا ہے یہ گاند ظاہر کر دیتا ہے اور جو گاند میں رہنے والے ہیں جن کے موں صاف نہیں ان کو آئینہ دکھاتا ہے کہ تمہاری زندگی کس طرح سے اس لئے میرے عزیزوں جو مسیح کو قبول کرنے سے ملتا ہے وہ ہے زندگی عبدی زندگی یسو نے کہا میں اس لئے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں لیکن زندگی کا تاج جو ہے وہ وہی پائیں گے جو جان دینے تک وفادار رہیں گے جو گواہی دیں گے جو لوگوں کے سامنے پرچار کریں گے کیونکہ ایماندار ہونا موں سے اب میں ایک مثال دیتا ہوں سادی سی کسی کی شادی ہو جائیں دیگیں بھی پک جائیں چرگیں بھی بن جائیں بڑا کچھ کھلایا پلایا جائیں اگر لڑکی اس لڑکے کی تابے نہیں رہتی تو کیا ان کی اولاد ہوگی کیا ان کی زندگی خوشحال ہوگی کیا معاشرہ ان سے برکت پا سکتا ہے کیا فیملی ان سے برکت پا سکتی ہے فیملی ان سے تازہ ہو سکتی ہے راضی ہو سکتے ہیں نہیں کئی دفعہ ایسے ہی مسیحی لوگ توبہ بھی کرتے ہیں بابتسمہ بھی لیتے ہیں سلیب بھی گلے میں ڈالتے ہیں سب کو بتاتے ہیں لیکن اپنا آپ جو ہے وہ یسو کو نہیں دیتے اپنا آپ جو ہے ان کا وہ بلکل مسیح سے دور ہے وہ کسی پادری کو دے دیتے ہیں اپنا آپ کسی چرچ کو اپنا آپ دے دیتے ہیں لیکن بائبل کے نہیں ہوتے مسیح کے پیروکار نہیں ہوتے مسیح کے فالور نہیں بددے آپ یہنہ کو دیکھو آپ بڑے یکوب کو جو یسو کا بھائی تھا اس کو بھی شہید کیا گیا پترس کو شہید کیا گیا پالوس کو شہید کیا گیا تومہ کو شہید کیا گیا مطی کو شہید کیا گیا حرانگی کی بات نہیں ہے کہ یہ کیسی ہے جی بات ہے کہ یسو اپنے شگردوں کو نہیں بچا سکا ہمیں کیسے کرونا سے بچائے گا کرونا کا معاملہ اور ہے لیکن شہید جب یہ شہادت کی سیڑھی جو ہے یہ زندگی کے لیے ہے یہ زندگی کے تاج کے لیے خدا کا یہ سیکرٹ ہے میں ایک اور مثال دیتا ہوں جب ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں گھر آتی ہیں ماں باپ کے تو اس کی ماں کہہ دیتی ہے بیٹی کو یا اس کا باپ کہہ دیتا ہے جب تو آئے گی نا تو تھوڑا سا کچھ پنجابی میں کہتا ہے چگاتا ہو گیا لے کے آئیں اور جب وہ لے آتی ہے چگاتا ہو گیا تو پھر گھار والے جو ہیں اس کو کوئی نہ کوئی کٹی کوئی بچیاں کوئی نہ کوئی موٹر سائیکل کوئی نہ کسی طرح سے پیسے فیملی کو کچھ نہ کچھ گیفٹ آج کا لے لسی ڈی ٹی وی لے دیتے ہیں کوئی فریج لے دیتا ہے مقصد ہے پیرنٹس نے اس بیٹی کو بلیس کرنا ہے اور وہ طریقہ ڈونڈتے ہیں کہ تُو چگاتا ہو گیا لے کے آ پھر ہم دیکھ کیا کرتے ہیں خدا کہتا ہے تُو مرنا تو ہے تُو نے اس دنیا سے جانا ہے لیکن اگر تُو میرے نام پر قائم رہے اور تُو اپنی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے میری گواہی دیتے ہوئے ختم کرے تو میں تجھے بڑی برکت دوں گا اسی وجہ سے جنس کو اس کے سیکرٹ کا پتا چل گیا ہے وہ نہ تو پیسے کا پجاری ہے نہ کسی اور چیز کے پیچھے لگتا ہے بلکہ وہ اس لیے کلام دیتا ہوا اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے ایسے مر جانا اور بات ہے لیکن گواہی دیتے ہوئے جیسے یہ کیوں اہم ہے کہ کیوں ضروری ہے کہ روایت ہے کہ جب پترس کو روم میں سلیب دینے لگے تو پترس کا موقع لگ گیا اور وہ بھاگ گیا لیکن جب وہ بھاگ کے جا رہا ہے تو آگے سے اس کو یہ سمسی ملا اور یسو مسی کو اس نے پہچان لیا اور پوچھتا ہے کہ استاد تو کہاں جا رہا ہے تو اس نے کہا میں پترس تیرے لیے سلیب چڑھنے جا رہا ہوں دوبارہ سے کیا یسو سلیب چڑھنے جا رہا ہے سلیب سے اس کو بچا نہیں سکتا کیونکہ دین آ گیا تھا پترس کا پترس کو مرنا ہی تھا لیکن اس کو یہ اپرچنٹی لی گئی یہ موقع دیا گیا یہ بلیسنگ دی گئی یہ حق دے دیا گیا یہ آنر دے دیا گیا یہ سیٹ دے دی گئی یہ تخت دے دیا گیا کہ تُو سلیپ پر چڑھ جا شہید ہو جا ان لوگوں کے ہاتھ سے اور تجھے تاج ملے گا استیفنس دیکھ رہا ہے یسو کو کبریہ کی دانی طرف کھڑا دیکھ رہا ہے اس کو وہ درد وہ تکلیف بھول گئی آج جب مسیحوں پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم ایک دم سے چیختے ہیں میری آپ کے سامنے یہ گواہی ہے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ اس طرح سے دعا کرتا ہوں کہ اے خدا ہوں جب میرا ٹائم آجائے اس دنیا سے تو جانا تو میں نے ہے ہی میں بیماری میں نہیں مرنا چاہتا میں حادثے میں نہیں مرنا چاہتا اور میں کسی اور برائی میں رہ کر نہیں مرنا چاہتا میں چاہتا ہوں تیری گواہی میں رہ کر مرو مجھے گواہی دیتے ہوئے مارا جائے یہ سٹگل ہے اور جس کے لیے یہ موقع جس کو مل گیا سمجھو وہ بڑی برکت پاتا ہے اس لیے تمام مقدسین کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے جائیں اور پھر شہید ہونا یا شہید کہلانا یا شہیدوں کا رتبہ لینا یہ بڑی اونر کی بات ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ جنگ میں مار جاؤ تو شہید ہے کوئی کہتے ہیں جی چرچ میں گوڑا چل جائے بمب چل جائے تو وہ شہید ہے نہیں وہ شہید نہیں ہے شہید وہ ہے جو گواہی دے رہا ہے یسو کی یہ نہیں کہ وہ چرچ میں بیٹھا ہے چرچ میں بیٹھا ہوا وہ گواہی نہیں دے رہا پتہ نہیں وہ کس خیال سے ہے وہ برکت لینے کیلئے آیا ہے وہ بدرویں نکلوانے کیلئے آیا ہے وہ پادری کو دیکھنے کیلئے آیا ہے وہ اپنی حاضری لگوانے کیلئے آیا ہے وہ پادری کو دائیقی دینے کیلئے آیا ہے وہ پادری کی بیوی نے کہا تھا آج چرچ ضرور آنا کیونکہ آپ کو آٹا ملے گا ہے اس لیے وہ آیا تو بامبچہ لگیا وہ مر گیا یہ شہید نہیں ہے شہید وہ ہے جس کے ہاتھ میں اس طرح بائبل ہے اور وہ سنا رہا ہے اور کوئی اس کو منع کرتا ہے کہ یہ پریچ نہ کرو اور وہ نہیں منع ہوتا وہ بار بار سناتا ہے اور پھر اس کو مار دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شہید اور یہی بات ہے کہ تین جو مورے ہیں تین جو آج کل چھے سو چھے سٹھ کا بڑا سین گرم ہے کہ میں نے بتایا تھا تین مورے ہیں تین چھاپ ہے پہلی چھاپ روح القدس لگاتا ہے اور جو روح القدس لگاتا ہے وہ اسی چھاپ کے لگے ہونے کے سباب سے وہ رہ نہیں سکتے وہ گواہی دیتے رہتے ہیں لوگوں کو سناتے رہتے ہیں آخر کار ان کو اپنی جان سے ہاتھ ہونے پڑتے ہیں اور پھر ان کو زندگی کا تاج مل جاتا ہے وہ اس مسیبت سے گزرتے ہیں مخالفت سے پریشانیوں سے کئی طرح کی الزام تراشی سے کئی طرح کی باتوں سے لیکن وہ لگے رہتے ہیں اور لگے رہتے ہیں اپنے مورچے پہ قائم رہتے ہیں اپنی ڈیوٹی پہ قائم رہتے ہیں ان کے سامنے کوئی ان کو چندہ دے یا نہ دے ان کو دائیکی دے یا نہ دے کسی کی بدروںیں نکلیں یا نہ نکلیں کوئی بیماری سے ٹھیک ہو یا نہ ہو اتنے سارے ہوسپیٹل ہیں وہ کوئی لوگوں نے ورکشا پہ تھوڑی کھولی ہیں وہ شفا کے لیے ہیں یہ کونسا بڑا آسان یہ ڈیپو کھولا ہے کہ جاؤ جی جا کے تو پجار پہ یہ پادری نو دے دو تو بس شفا مل گی نان نان شگردوں کو کہا کھلانے پلانے کے تعلق سے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کھانے پینے کے تردد میں تم لوگ خود انتظام کرو اپنے لوگوں میں سے اچھے لوگ چون لو جو کھانے پینے کا انتظام کریں لیکن ہم تو صرف ہم تو صرف اور صرف دعا کلام میں لگے رہیں گے منادی کے کلام میں لگے رہیں گے منادی کے سسٹم میں لگے رہیں گے لیکن آج کل کیا ہے آج کل تو پادریوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کوئی تو چینل کھولنے میں لگ گئے ہیں کوئی ہیں جو اخباریں چھپنے میں لگ گئے ہیں کوئی ہیں جو صحافی بننا شروع ہو گئے ہیں کئی ہیں جو قوم کو بچانے میں شروع ہو گئے ہیں اور ہیومن رائٹس کے تعلق سے بھئی ہیومن رائٹس والے اور بہت سارے ہیں ہیومن رائٹس کا کوئی اور کام ہے وہ کرنے دو ان کو صحافت کا کام جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو چینلوں کا کام جو بن گیا ہے جس کے بن چکے ہیں آپ ان کے ساتھ مل کر خدمت کریں نینے چینل کیوں کھول رہے ہیں اگر چینل ہی کھولنا ہے تو فیس بک بھی چینل ہے ایک اسی پہ کناہت کریں یوٹیوب بھی ایک چینل ہے اسی پہ کلام پیش کریں نینے چینل کھولتے ہیں آج کل تو ہار طرف یہ مصیبت پڑی ہے مسیح کہاں گیا ہے یہ فلان چینل آٹا بھی دے رہا ہے یہ فلان چینل کپڑے دے رہا ہے یہ فلان چینل یہ دے رہا ہے اوہ فلان چینل تو دے رہے ہیں مسیح کہاں دے رہا ہے مسیح کہاں نظر آ رہا ہے فلان چینل جو ہے میں نے دیکھا اور بھی بہت سارے مقدسین نے بنائے ہیں چینل ایک چینل ہے جس نے ایسے ہے جیسے وہ پرمٹ کٹایا ہے جی ہمارا چینل شفاہ دیتا ہے یہ کہتا ہمارا چینل جو ہے وہ بدرویں نکالتا ہے یہ کہتا ہمارا چینل جو ہے وہ یہ اس کو چھوڑو دیکھو مسیح کہاں پہ ہے مسیح تو نہیں دبتا جا رہا آپ کی اس ایٹوٹائزمنٹ میں ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں ضرور ہے کہ وہ بڑے یعنی کہ مسیح بڑے اور ضرور ہے کہ میں گھٹوں اس لیے میرے عزیزوں میرا اس بات پر فاکس ہے زور ہے کہ مسیحوں کو خدا موقع دیتا ہے کہ وہ شہادت لائیں وہ شہادت کے سیڈی سے آئیں تاکہ زندگی کا تاج پائیں لیکن زندگی دینے کے لیے تو مسیح نے کہا میں آیا ہوں میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس پہ آپ ضرور مجھے لکھیں اگر کوئی کنفیجن ہے آپ ضرور لکھیں لیکن اس بات کا خیال رکھیں بائبل کیا کہتی ہے اور پادری کیا کہتی ہے مسیح خداون نے کہا میں اپنا اتمنان تمہیں دیے جاتا ہوں تمہارا دل نہ گبرائے اپنا اتمنان کوئی ہے دنیا میں ایسا کوئی نبی کوئی پیغمبر کوئی رسول کوئی اولیہ کوئی رخی کوئی سخی کوئی ایک کہتا ہے میں اپنا اتمنان کیونکہ ان کے پاس خود اتمنان نہیں ان کو خود نہیں پتا کہ کیا ہوگا کیا کریں گے اس لیے مسیح اتمنان دیتا ہے مسیح اپنے لوگوں کو رسیو کرتا ہے جب وہ دنیا سے جاتے ہیں سفنیہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ سازوں کے ساتھ رسیو کرتا ہے یہ مسیحوں کا آنر ہے میں کوشش کروں گا کہ مسیحوں کی عظمت کے بارے میں بیان کروں کہ کتنے بڑے آنرز ہیں مسیحوں کے پاس کتنی بڑی عزت ہے مسیحوں کے پاس جتنوں نے اسے قبول کیا اس پہلی بات جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزاند بننے کا حق بخشا آپ خدا کے فرزاند ہیں اور نلائک فرزاند بھی ہوتے ہیں بیکار فرزاند بھی ہوتے ہیں ٹھگنے فرزاند بھی ہوتے ہیں چور فرزاند بھی ہوتے ہیں اور باپ کا دل خوش کرنے والے بھی فرزاند ہوتے ہیں کیونکہ مسیح خداوند کے بارے میں اسمان سے آواز آئی کیونکہ مسیح خداوند اپنی ذات میں خود خدا ہے لیکن انہوں نے یہ نمونہ یہ زمینی زندگی کا ایک ایسا پیٹرن ایک ایسا خوبصورت نمونہ دیا ہے کہ اگر آپ باپ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو پھر باپ کی طرف سے آواز آتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں جو اس کی مرضی پر چلتا ہے وہ پیارا بیٹا ہوتا ہے جو اس کی مرضی کو مانتا ہے وہ مردوں میں سے زندہ ہو جاتا ہے جو کوئی اس کی مرضی پر چلتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ مبارک ہے اس لیے میرے عزیزو صرف پہلی بات پہلا سٹیپ ہے کہ مسیح کو قبول کرنا اور اس کے بعد اس کی مرضی کے مطابق چلنا اور جب مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو پھر دنیا آپ کے کنٹرول میں ہے دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے یرمیہ کو خدا نے کہا ہے اور مطی کے انجیل میں خدا نے مقدسین کو کہا ہے جو کچھ باندھو گے وہ باندھا جائے گا اور جو کچھ کھولو گے وہ کھولا جائے گا اس لیے خدا کے ساتھ اپنے پرسنل ریلیشن ڈویلپ کریں اپنا اچھا تعلق خدا کے ساتھ ڈویلپ کریں نہ کہ اپنا اچھا تعلق پادری کے ساتھ کریں پادری ہمارے رہنما ہیں ان کو رہنمای کے حد تک رکھیں ان کو اپنا باپ نہ بنالیں ان کو اپنا گریٹ لیڈر نہ بنالیں گریٹ لیڈر یسو ناصری ہے آسمانی باپ یسو ناصری کے نام میں ترہ شکر کرتا ہوں آج کے کلام کے لیے کہ بائبل کیا کہتی ہے اور ہم کس طرح سے چلتے ہیں تو خدا پاک خدا ہماری مدد کر رہنمای کر اور جو ہمارا مددگار ہے ہمارا استاد ہے روح القدس وہ ہمیں سکھائے گہری اور تہہ کی باتیں سکھائے تاکہ ہم پورے طور پر تیرے میار کو حاصل کر سکیں ہماری دعا کو حاصل کبول